بھوٹان کے صدیوں پرانے رشتے میں درار آتی دکھائی دے رہی ہے اور اس کی وجہ ہے چین بھارت نے بھوٹان کو سپلائی کی جانے والی گیس اور کیروسین میں سبسیڈی ختم کر دی ہے مانا جا رہا ہے کہ بھوٹان اور چین کی بڑھتی نزدیکیوں سے خفا ہو کر بھارت نے ایک قدم اٹھایا ہے سری لانکا اور اب بھوٹان میں بھی بھارت اپنی جمی آہستہ آہستہ کھوتا جا رہا ہے یہ سارے ملک بھارت کے بے حد قریبی رہے ہیں لیکن حال کے دنوں میں چین نے یہاں پیٹ بنا کر بھارت کے لیے مشکلیں کھڑی کر دی ہے بھوٹان تو بھارت کا سب سے بڑا ہمائیتی ہے لیکن وہاں کے پردھانونتری نے اب چین کے ساتھ رشتے بڑھانے شروع کر دیے ہیں بھوٹان میں چائنا کا انفلنس بڑھ رہا ہے اور بھارت کا گھٹ رہا ہے یہ کامپیٹیٹیو پولٹکس ہے جیو پولٹکس ہے اس میں بھارت کو کامپیٹ کرنا پڑے گا بھوٹان کی چین سے نزدیکیاں بھارت کو ناغوار گزر رہی ہے لہٰذا بھارت نے بھوٹان پر سخت رکت اپنانا شروع کر دیا ہے اور بھوٹان کو دی جانے والی گیس اور کیروسن کی سبسیڈی ختم کر دی ہے لہٰذا اس کی قیمتیں وہاں بے تہاشا بڑھ گئی ہے حالانکہ جانکاروں کا کہنے کے ایسا کر کے بھارت کوٹنی تک گلتی کر رہا ہے جس کا خامیاجہ آنے والے دنوں میں بھارت کو بھگتنا پڑ سکتا ہے بھوٹان میں انٹی انڈینیزم پھیلے گا یہ ایک اپنے آپ میں بہت شورٹ سائٹڈ گلت موو ہے اور بھارت کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا بھارت کے منسٹری اف ایکسٹرنل افیرز بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سو گئی ہے اور اس کو ایک ریالٹی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اپنے ملک میں بگڑتے حالات کو دیکھ بھوٹان سرکار نے ویدیش مدرس سلمان خرسید سے مدد کی اپلیل کی ہے بھارت جسید بھوٹان کے رازدود نے ویدیش مدرس سلمان خرسید سے ملاقات کی گزارس کی ہے حضور آتے آتے بہت دیر کر دی بھارت اور بھوٹان کے رسطے کچھ ایسے ہی ہے بھارت بھوٹان کو اپنا مانتا رہا لیکن چین نے حال کے دنوں میں جس طرح وہاں اپلیٹ بنائی اس کے بعد بھارت کی پکڑ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی لیکن بھارت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہا اب بھارت کے اس نئے قدم سے ڈر ہے کہ کہیں ہم بھوٹان کو کھو نہ دے اور چین ایک بار پھر بازی نہ مار لے اس سمیت دلی سے کیمریمن نوین جوشی کے ساتھ بھی جنر سنگھ